ایک ایسی جھیل جس میں پوری کہلور ریاست دفن ہو گئی اس جگہ پر میں لے کر آیا ہوں آپ کو ہماچل پردیس کے کہلور بلاسپور میں جس کو بلاسپور کہا جاتا ہے جے کہلور ریاست کی راجدانی ہوا کرتی تھی بلاسپور جے ابن ساگر جھیل ہے اس جہیل میں کہا جاتا کہ پوری کہلور ریاست دفن ہو چکی ہے ہندو راجاؤں کی جہاں پر محل ہوا کرتے تھے وہ سب دفن ہو چکے ہیں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہاں پر مندروں کے ابشیش بچے ہوئے ہیں صرف اور صرف باقی سب کچھ تباہ ہو چکا ہے وہ آپ سامنے مندر دیکھو گے وہ مندر آٹھ نو سو سال پہلے کے بنے ہوئے ہیں جہ سبی کے سبی مندر جب بارش آتی ہے تو یہ پانی سے بھر جاتے ہیں اوپر تک دوب جاتے ہیں بالکل تو پانی آنے کے بعد یہ نکلاتے ہیں مگر ان کو کچھ نہیں ہوا کہہ لور ریاست وہ ہے کہ جن کے راجہ کلیان چند جن کو گوالیر کے قلعے میں قید کیا گیا تھا اس قید سے گروہ ہر گوبن صاحب جی سکھوں کے شیمے گروہ ہر گوبن صاحب جی نے ان کو مطلب باہر نکال آتا کہ لئے سے رہا کروا ہے جنہیں اسے بابر راجاؤں کا ذکر ہے ان میں سے کہلور ریاست والوں کا بھی ذکر ملتا ہے ان کے یہاں محل ہوا کرتے تھے ان وادیوں میں پہاڑوں میں اور کہلور جو ریاست تھی وہ اس میں دفن ہو چکی تھی اور بعد بتاؤں گی جو بلاسپور شہر اب ہے جو نئے ستھان پر بسا ہوا ہے وہ دیکھئے بچکار آپ کو ایک بڑا مندر نظر آئے گا سائیڈوں پہ دو شوٹے شوٹے مندر نظر آئیں گے مطلب یہ پانی میں ڈوب جاتا اب ہی ہم اس لئے وجہ سے آئے ہیں کہ تاکہ اب بارش نہیں ہے تو ہم آپ کو مندر دکھا سکیں آٹھ نو سال پہلے اس قسم کے مندر بنا کرتے تھے جو آج تک بھی صحیح سلامت ہے یہ دیکھئے پہلے تو اپنا شوٹے مندر کی طرف چلتے ہیں کہا جاتا کہ شیو درگا ماتا اور بشنو جی کے مندر ہوا کرتے تھے یہ دیکھئے اس کا تو دروازہ بھی آدھے سے زیادہ گار میں دھکا ہوا گار سے بھرا ہوا ہے یہ دیکھئے میں چیمیرہ میں ان کو بولوں گا کہ پاس میں جا کر دکھا دے کہ گار سے بھرا ہوا آپ کو ساپ طور پر نظر آ جائے گا اس کا سٹکچر دیکھیں گے پتھر آٹھ نو سو سال ہو گئے پانی کے کتنے تپیڑے اس نے جھیلے اور پھر بھی کھرا نہیں اور اس پر کی گی کھرا گری آپ کو ساپ طور پر نظر آ جائے گی اس طرف چل گئے یہ دوسرا مندر ہے یہ دیکھئے آپ سٹکچر قسم کا بنا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے جھر ہو کے رکھے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں گے تو اس کے بعد اندر انٹری کر کے دیکھتے ہیں اس مندر میں بھی چلتے ہیں آجو میرے ساتھ یہ اوپر سے دکھاتا ہے جانا کس طریقے کی کمال کی کاراگری کی ہوئی ہے یہ اوپر سے ٹوٹ چکا ہے مندر ابھی کیونکہ پانی کی آتا ہے آگ سے بھی خطرناک پانی ہوتا ہے یہ دیکھئے کہ پانی میں زور کافی ہوتا ہے اس کے باواہ ٹکرانے کی باوجود ہے جیسل کٹ چکی ہے تو آؤ اندر جا کر دکھاتا ہوں کس طریقے کا میں بلوں گا کیمروز میں اسو بڑھا کر تھوڑا سا دکھا دیں کہ شتیں کس قسم کی ہم انٹر کر چکے ہیں مندر میں یہ دیکھیں کس طریقے پر اس میں نہ کوئی چونہ استعمال کیا گیا ہے نہ سیمٹ سیمٹ تو اس زمانے میں ہوا ہی نہیں کرتا تھا یہ دیکھیں اوپر تک دکھا دیں اوپر ٹاپ پر کس قسم کی آپ کو شتیں دکھائی دیں گی یہ شتیں دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت کی تو یہ آجائے نیچے دیکھیں کہ یہ گرب گرہ ہے یہاں پر لوگوں لوگوں انہیں کتنی گندگی ڈال رکھی ہے یہ اچھی بات نہیں پھر بھی دھار میں ایک ستھل ہے اس طریقے سے بے ادوی نہیں کرنا چاہیے یہ دیکھیں کتنی گندگی آپ کو نیچے دکھائی دے گی کہ کتنی گندگی آپ ڈالی ہوئی نظر آئے گی میرا دکھانے کو من نہیں کر رہا تھا مگر پھر بھی جاگروک کرنے کے لیے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے بلاس پرو پالو یہ دیکھیں اس طریقے کی آپ کو دیواری نظر آئیں گی اندر سے یہ گرب گرہ ہے جہاں گوندگ خادن کی طریقے کا ڈوم بنا ہوا ہے اس میں کمال کی کلاکاری تھی اس ریاست والوں کی اور تیسرا بھی شوٹا سا مندر ہے وہ بھی دکھا دوں پھر کس طریقے کی بنی ہوئی امارتیں مورتی کاری بہت اچھی کی گئی ہے یہ دیکھیں یہ مورتیں دکھا دیں بھی کمال کی مورتی کاری کی گئی تھی اس زمانے میں کتنے اچھے کاری کار ہوا کرتے تھے اس زمانے میں اب نئے مندر بنا رہے ہیں ہم مجھے لگتا کہ پہلے والوں کی سنبھال لیا جائے جو آٹ تھا اصل آٹ تھا تو شاید جیدہ بڑی آبات ہے کیونکہ نئے تو مشینوں سے بنے ہوئے ہیں کٹر بگرہ ہیں اس زمانے تو کٹر ہوا ہی نہیں کرتے تھے گرینڈر نہیں تھے کٹر نہیں تھے اس زمانے میں یہ مندر بنے یہ مندروں کا بننا بڑی بات ہے نئے مندروں کا بننا بڑی بات نہیں ہے یہ دیکھئے کلائی اس کا تو پورا دروازہ ہی گار سے بھر چکا ہے یہ دیکھئے بند ہو چکا ہے اس کا تو پورا دروازہ ہی گار سے بھر چکا آپ کو نظر آئے گا تو وہاں پر شیولنگ ستابت ہوا کرتا تھا وہ آپ کو شوٹا سا پلیٹ فارم نظر آئے گا سو اس کے علاوہ اور بھی مندر ہیں چھوٹے چھوٹے سے دکھائی دیں گے وہ دور پڑتے ہیں یہاں سے سو درش کو اگلی بار اور کی نائمشہ لے کر ملتے ہیں مہربانی دھنیواد آپ ہمارا ہر پیج صدو ان ہندی چینل کو سسکرائب کر لیں